یہ ریاست کے مفاد میں ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان باتشیت ہو فوج کا یہ مطالبہ ہے کہ جناب آپ دو مہی کے معاملے میں معافی مانگے فوج نے اسٹابلشمنٹ نے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے فیلال وہاں تک جانا رہی ہے نون لیگ کے جانب سے اب یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ مذاکرات کا عمل بھی جو ہے وہ کھڑے لائن لگنے لگا ہے شیرف در مروت صاحب کو حجرہ جو ہے اس کو کسی نے آگ لگا دی خبر ہے کہ اڈیالا جیل کی کبریج کرنے والے دو صحافی باقاعدہ طور پر جیلر بن چکے ہیں منصور بھائی آپ اڈیالا جیل کیوں نہیں جاتے آپ بھی کبھی خان صاحب سے ملنے جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے اڈیالی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پر تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے بیل آئیکن پیس کیجئے ہم صرف چند قدموں کی دوری پہ ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد پندرہ لاکھ سبسکرائبز کا ٹاکٹ جو ہے وہ ہم اچیف کرنے والے ہیں تو اس لیے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب تو دو چینل اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک، قویسٹنز وہ بھی ضرور لکھے گا کیونکہ اس ویلوک کے انڈ پہ بھی میں آپ کے چند سوالوں کے جوابات دینے جا رہا ہوں جو آپ کی طرف سے پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے پاس آئے ہیں اچھا جی ایک خبر جو ہے وہ تو آئی ہے جناب وائس آف امریکہ سے جہاں پہ روف حسن صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے بڑی دیر کے بعد ایک انٹیویو دیا ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ آفئر تھے بلکل پیس کانفرنس میں بیٹھ رہے تھے لیکن میڈیا انٹریکشن نہیں کر رہے تھے خاص طور پر جب سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے بلکل بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا اس دوران جو ہے وہ ان کا فون بھی زبط ہو گیا تھا اور فون سے جو ہے بہت سا مواد ٹی وی سکرینز تک بھی پہنچا کس طرح پہنچا کون لے کر آیا میرے خیال میں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کافی ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف الزامات بھی لگائے گئے ملک دشمن لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں بھارتی انکرز کے ساتھ رابطے ہیں اس قسم کی باتیں بھی ان کے خلاف کی گئیں بہرحال انہوں نے ابھی یہ انٹریو دیا ہے تو انٹریو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی کے درمیان مذاکرات پر ڈیڈ لاک کا بزیر برقرار نہیں رہے گا پی ٹی ہمیشہ سے فوج سے بات کرنا چاہتی ہے اور اس باتچیت کے لئے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو دھراتا ہوں کہ باتچیت کا غار بغیر کسی تاخیر کی ہونا چاہیے یہ ریاست کے مفاد میں ہے کہ فوج اور پی ٹی کے درمیان باتچیت ہو تاکہ ملک آگے بٹھ سکے عوام نے الیکشن میں جیل میں قید عمران خان پر اپنے اعتماد کا واضح اظہار کیا ہے لیکن پی ٹی کے مینڈرٹ کی نفی کی گئی جس کا اضالہ ضروری ہے ان کے بقول عوام کا مینڈرٹ حقیقی لوگوں کے پاس جانا چاہیے چاہے ایسا عدالتی عمل کے نتیجے میں ہو یا نئے انتخابات کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت پرتشدد کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیاسی فام و تفہیم کی اشد ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ تمام شواہد اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استقام نہیں ہے اور وہ صرف اسی صورت آئے گا جب پی ٹی کے مینڈرٹ کو تسلیم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے لیکن زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ فوج سے باتچیت میں ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومتی جماعتوں کے پاس نہیں بلکہ فوج کے پاس طاقت ہے لہٰذا انہی سے باتچیت فائدہ مند ہوگی موجودہ حالات میں اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے درمیان باتچیت ضروری ہے ان سے پوچھا گیا کہ باتچیت آگے بڑھانے کے لئے پی ٹی نے اعتماد سازی کے کیا اقدامات کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ پی ٹی کر سکتی ہے وہ کیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام نہیں کریں گے ملک میں عدم استقام ختم نہیں ہوگا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی فوج نے نو مئی واقعات پر پی ٹی سے معافی مانگنے کا کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی بار بار کہہ چکے کہ جنوشل کمیشن کے ذریعے ان واقعات کی تحقیقات کروائی جائیں یا ایسے شواہت سامنے لائے جائیں جس کی بنیاد پر معافی مانگیں انہوں نے کہا ان کی جماعت کے لئے بعض رہنماؤں کا ذاتی حصیت میں فوج سے رابطہ ہے جو کہ پی ٹی اور مقتدرہ کے درمیان بازابطہ باتچیت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ایک رابطہ بائیس اگرس کو جلسے سے متعلق وزیر علیہ خیبر پختون خوالی عمین گھنڈپور کے ساتھ سامنے آیا تھا جس کے نتیجے میں جلسہ ملتوی کیا گیا انہوں نے کہا کہ امران خان نے فوج سے مذاکرات کے وارے سے تین رکنی کمیٹی قائم برکر رکھی ہے جو فوج سے رابطہ ہونے کی صورت میں مذاکرات آگے بڑھا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کے بازابطہ یا غیر رسمی کسی سطح کا رابطے سے متعلق وہ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے البتہ ذاتی رابطے بھی باتچیت کو آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کے بقول اگر فوج کے ساتھ بازابطہ باتچیت شروع ہوئی تو کمیٹی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسے آگے بڑھا ہے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کمیٹی عمران خان سے مراقات کر کے مزید ہدایات لے لے گی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے محمود عزقزی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا اختیار دے رکھا ہے اور اگر سیاسی جماعتوں سے باتچیت کے مصبت تدائج نکلے تو اپوزیشن اتحاد کے سربراہ اس باتچیت کو اسٹابلشمنٹ تک بڑھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتی اتحاد پارلیمنٹ میں دو تہائی ایک سریعت نہ ہونے کے باعث قانون سازی سے عدلیہ کو کابو میں لانا چاہتا ہے کیونکہ حکومت اپنے اقدار کو صرف اسی صورت برقرار رکھ سکتی ہے کہ عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہو دیکھئے اصل بات جو ہے نا بات یہ ہے کہ کہانی وہیں پہ کھڑی بھی ہے کوئی ڈیڈ لاک وہیں پہ برقرار ہے فوج کا یہ مطالبہ ہے کہ جناب آپ نو مہین کے معاملے میں معافی مانگے پاکستان طریقین صاحب کا پوائنٹیو یہ ہے کہ جی اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائے وہ جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ تحقیقات کرے گا اس کا ریزلٹ آئے گا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو یہی وہ ڈیڈ لاک کی صورتحال جو برقرار ہے فوج نے اسٹابلشمنٹ نے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے فیلحال وہاں تک جانا نہیں ہے کیونکہ آبسٹی اگر آپ نے نو میری کی اوپر معافی مانگ دی تو سیاسی طور پہ اس کا بہت بڑا ڈینٹ ہوگا اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں اور اس کے بعد آپ کو سیاسی طور پہ اس کی بہت بڑی ڈز لگے گی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پھر جو اس وقت حکمران جمعاتیں ہیں مسلمین نون یا پاکستان پیپلز پارٹی ان کو آپ کے خلاف بیانیاں بنانے میں اور بھی زیادہ مدد جو ہے وہ فراہم ہو جائے گی تو عمران خان صاحب اس لئے بھی وہاں تک نہیں جانا چاہتے جبکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر پاکستان طریقے صاحب کے کارکن انوالڈ تھے کئی رہنما اس کے اندر انوالڈ تھے لیکن ظاہری بات ہے وہ یہ بات ماننا نہیں چاہتے تو لبے لبا بھی یہی ہے شیر افضل مروت صاحب باقو گئے میں لیکن وہاں سے بھی دھڑا دھڑا انٹریوز جو ہیں وہ دے رہے ہیں انٹریو دیا انہوں نے کہا کہ جی میرے گاؤں میں میرے حجرے کو رات کے دو بجے شر پسندوں نے جلایا اچھا یہ واقعی بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا حجرہ جو ہے اس کو کسی نے آگ لگا دی تو انہوں نے کہا کہ یہ شر پسندوں نے یہ جلایا ہے یہ انہی لوگوں کا کیادہ رہا ہے جنہوں نے اسلامباد میں میرا گھر گرایا تھا یہ طریقہ انصاف کے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا تسلسل ہے جلسہ منسوقی کے بعد خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے تھے میں نے جب پوچھا جلسہ منسوق کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کیونکہ میری انفارمیشن رسائی محدود ہے اس لئے جو تصویر گشی ان کے سامنے کی جاتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں میں نے ان باتوں سے اقس کیا کہ خان صاحب اس فیصلے سے ناخوش تھے میرے مطابق اگر صحیح حقائق خان کے سامنے آتے تھے وہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے سو بیسکلی شیرز مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ انفارمیشن ہی کسی نے غلط دی اور کس نے غلط دی ظاہری بات ہے وہ آزم سواتی صاحب ہی گئے تھے تو آزم سواتی صاحب کے مطابق شیرز مروت صاحب ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آزم سواتی صاحب نے کوئی غلط منظر کشی کی ان کے سامنے کیونکہ وہ ہی گئے تھے ان سے صبح ساتھ 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 بجے ملنے کے لیے انہوں نے جا کے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے خان صاحب نے ببانگ دوہل منع کیا ہے کہ اگر پارٹی میں کسی سے انفرادی اختلاف ہو تو اس کا ذکر میڈیا پر نہیں ہونا چاہیے آٹھ فروری سے پہلے اور خان صاحب اکیلے تھے میں اور خان صاحب اکیلے تھے اس وقت تو ہم جلسے جلوس کر رہے تھے آٹھ فروری کے بعد آراز زیادہ ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنا کام تندہی سے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسہ نہ ہو اگر ایک دفعہ جلسہ ہو گیا تو آئندہ کے تمام جلسے اور ریلیوں کے راستہ کھل جائے گا جلسے کی کامیابی کے لیے پارٹی کے اندونی اختلافات کا کوئی اثر نہیں ہوگا لوگ خان کے لیے آئیں گے اس کے نظریہ کے لیے آئیں گے انہوں نے کہا سیاست میں جب لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو وہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ علیمہ خانم نے کرپشن کا الزام کے پی حکومت پہ لگایا ہو وزیر اور وزیرعالہ کا شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے مجھے نہیں پتا مشال یوسف زہی کو کیوں کابینہ سے نکالا گیا میری ذاتی راہ ہے کہ وہ آؤٹسپوکن خاتون ہے وہ لگی لپٹی بغیر خان کو بات کہہ دیتی ہیں شاید یہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہو مشال نے میرے حوالے سے خان کو صداقت اور ممنی باتیں کی مشال وہ باتیں کہہ جاتی ہیں جو دوسرے کہنے سے استناب کرتے ہیں مشال کو اٹھائے جانا قابل افسوس فیصلہ ہے اس پر نظر سانی ہونی چاہیے اس نے خان اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے سچی اور خریب باتیں کی ہیں وہ انہی باتوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے خان نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کی بیکم یا بہن پارٹی میں کوئی کردار ادا کرے فیض امید کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ بشا بی بی کے ذریعے کام نکالا کرتے تھے یہ بات غلط ہے خان اپنے فیصلے خود کرتا تھا جیل میں خان کے رہنے نے تمام مفروضوں کو جھٹلایا ہے کہ وہ منشیات کا عادی ہے تو یہ جناب شیرد مربت صاحب نے یہ بات کیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات سٹارٹ ہوئی تھی مذاکرات کے حوالے سے کہ جی مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے اور حکومت کو اچھاری ہے کہ مذاکرات کرنے تو خاجہ عاصف صاحب اس ایک دن پہلے ہی آلڑی جو ہے وہ وہ کہہ چکے تھے کہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ پی ٹی اے سے کوئی مذاکرات کیے جائیں کل انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا انہیں کہا شباز شریف نے قومی اسیمبلی میں بحیثیت لیڈر آف تھا آپوزیشن ایک دفعہ نہیں کئی بار عمران خان کو مذاکرات کی آفر کیا اور کم از کم بائشت پر ایک معایدہ کرنے کی تجویز دی عمران خان یا کسی یا اس کے کسی وزیر نے بھی اس سے ڈرتے ہوئے جواب تک بھی نہ دیا عمران خان رہونت کے ساتھ آپوزیشن کی طرف پش پشت کر کے بیٹھا رہا ان دنوں باجبہ اور فیض کے ساتھ عشق جوان تھا اب بحیثیت وزیراعظم شباز شریف نے پھر مذاکرات اور مساکہ معیشت کی قومی اسیمبلی کے فلور پر دعوت دی اور خود چل کر ان کی سیٹوں پر گیا لیڈر آف تھا آپوزیشن اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے تھے ان سے ہاتھ ملائے جے یو آئی فے کی قیادت اور محمود خانہ چکزہی سے حال حوال کیا کیا کوئی مصبت جواب ملا بلکہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مذاکرت کی خواہش پر اسرار کیا گیا اب بلواستہ یا بلاواستہ مذاکرت کی باتیں ہو رہی ہیں جو خلوص آ رہی ہیں پی ٹی آئی والے خود عمران خان پر اعتبار نہیں کرتے اس کی ابن الوقتی کا رونا روتے ہیں تو نون لی کے جانب سے اب جو ہے چوبیس گھنٹے کے بعد جس کس ان کا ریاکشن آیا ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی سے اب یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ مذاکرات کا عمل بھی جو ہے وہ کھڑے لائن لگنے لگا ہے فیلال کمز کم یہ آ رہے ہیں انلس اور انٹل سمٹنگ ڈرماتک ہیپنز اور اس کو بچا لیا جاتا ہے ان مذاکرات کے عمل کو فیلال یہی لگ رہا ہے کہ یہ ساری کہانی جو ہے نا وہ ڈوب گئی ہے مزید آگے نہیں چلے گی اچھا جی ظلفی بخاری صاحب نے جناب ٹویٹ کیا ہے پچھلے وی لاغ میں ہم نے گارڈین کے اندر وہ جو کولم آیا تھا اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کی تھی تو ظلفی بخاری صاحب کبھی یہ ٹویٹ آیا ہے اور یہ آکسپرڈ کے لیے جو چانسلر کے الیکشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا عمران خان کے آکسپرڈ کے چانسلر بننے کی مخالفت کرنے والے بچارے یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ وہ دراصل پاکستان کو ایک عظیم عزاد سے محروم کرنے کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں اگر عمران خان چانسلر بن جاتے ہیں تو یہ آکسپرڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا جب کوئی برطانیہ کے باہر سے چانسلر بنے گا ان سازش کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر ایشیای خطے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میں ایک چیز یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا ملالا یوسف زہی جب اس کو نوبل انعام مل رہا تھا یا اس کو انٹرنیشنل جو پذیرائی مل رہی تھی تو تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے سپورٹرز کئی سپورٹرز جو ہے نا وہ ملالا یوسف زہی کے خلاف تھے ایون دو کہ وہ بھی تو پاکستانی ہے نا اس کو بھی تو نوبل انعام مل رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کیمپین چلانے سے لوگ پیچھے نہیں اٹے اس کو رگڑ کے رکھ دیا تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے ہمارے یہاں پہ مطلب وہ یہ چیز بعد میں آتی ہے کہ بھائی تو کیا ہے اگر پولٹیکلی آپ ٹھیک نہیں ہیں نا اور پولٹیکلی آپ کی مخالفت ہے تو پھر آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا آپ کے نظریات سے آپ کی ہر چیز آپ کی ہر چیز بری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے مسلمین نون تو زیادی بات ہے اسی چکر میں کر رہی ہے ان کا کیا لینے دینے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں نہ تو حسن حسین وہاں پہ الیکشن لڑے ہیں آپ کا اور کوئی بندہ اور کوئی پاکستانی لڑا ہے آپ کا ہی جو ہے وہ ایک پولٹیکشن ہے جو جا کے الیکشن لڑا ہے ہو سکتا ہے ہار جائے لیکن آپ کی نونلی کی مخالفت کی سمجھ نہیں آتی بھئی آپ کے اس بات کے براؤنی پوائنٹس لے رہے ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی آپ اس بات پہ خوچ ہو جائیں گے کہ وہ جی آکسپورٹ کا چانسلر نہیں بنا تو پھر تو اسی جا کے مریم نوازوں بنوالو تو اسی جا کے شباشریج نو بلوالو سلمان شباز کو بنا لیں حمزہ شباز کو بنوالیں بنوالیں اگر بنوال سکتے ہیں لیکن یاد آیا وہ تو آکسپورٹ میں نہیں پڑے ہوئے پرابلم یہ ہے اچھا جی اس کے علاوہ صحافی ہیں زبیر علی خان انہوں نے ایک بڑا انٹرسنگ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی خبر ہے کہ اڈیالا جیل کی کوریج کرنے والے دو صحافی باقاعدہ طور پر جیلر بن چکے ہیں سمی ابراہیم اور ساکر بشیر کی جیل میں داخلے پر پابندی بھی ان کے مطالبے کے نتیجے میں لگائی گئی ہے ساتھی ریپورٹرز ان کے اس واردات سے اختلاف کیا اب ان ریپورٹرز کی شکایت لگائی جا رہی ہیں جو خبر ان سے فلٹر نہیں کرواتے یوں مالکان کو اپنا ریپورٹر تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے تو یہ خبریں آئی ہیں کہ پچھلے دو دن کے اندر جو ہے بہت سے چینلز کے ریپورٹرز جو ہیں ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے کہ جناب آپ اپنے ریپورٹرز وہ ریپورٹرز جو اڈیالا جیل میں جا کے ریپورٹ کرتے ہیں آپ ان کو تبدیل کریں تو کئی جو ہے وہ مان گئے ہیں لیکن سنا ہے کہ ایک آزا چینل جو ہے جو سب سے بڑا چینل ہے وہ نہیں مان رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو وہی ریپورٹر جایا گا جو پہلے سے جاتا رہا ہے اب دیکھیں آگے جو ہے وہ معاملہ کے صرف چلتا ہے اچھا جی اب کچھ آپ کے سوالات بھی لے لیں کافی ٹائم گزر گیا ایک سوال ہے جی ادن خان ان کا سوال ہے کیا مولانا صاحب اس وقت سیاست کے سلطان ہے خان صاحب گوڈ کوئیسٹن سونگ کا سلطان تو سنا تھا اس سیاست کا سلطان بھی میں نے سن لیا ہاں کہا جا سکتا ہے اس وقت کم از کم آج جو صورتحال ہے کہ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے ان کو مولانا کے پتے جو ہیں چاہیے مولانا کے نمبر چاہیے ہیں جس کی وجہ سے بار بار میں دوں یہ بہت بڑی بات ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک گھر کے اوپر جو ہے وہ صدر مملکت آ جائے وزیر داخلہ آ جائے وزیر آزم آ جائے وزیر اطلاعات آ جائے یہ چاروں افراد ان کے گھر سے ہو کے آ گئے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے باوجود خالی ہاتھ فلال واپس جا رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں نا یہ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے وہاں پہ پی ٹی آئی والے کتنے در کے چکر لگا چکے ہیں اسی مولانا کو جو ہے وہ ڈیزل ڈیزل کہا کرتے تھے آج اسی پیٹرول پر ہم کے اوپر کھڑے ہیں اپنے کنستر لے گئے کہ جناب درہا تھوڑی جی شفقت ایتھے تھے فرماؤنا مطبعہ آپ چلیں وہ مطبعہ دوسروں کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کم از کم وہ ہسٹری نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے مطبعہ پولٹکس کتنی بے رہم چیز ہے کہ یہ آپ کو کس در پر پچھا دیتی آپ لوگوں نے مولانا کے خلاف کیا کیا نہیں بولاوا ٹھیک ہے پاکستان طریقین صاحب والوں نے اور یہ عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو ہو کے جو ہے وہ ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگوایا کرتے تھے خود نعرے لگوایا کرتے تھے and he used to have this smirk on his face he used to love it بڑا مزہ آتا تھا ان کو کہ میں دیکھو میں ڈیزل کے نعرے لگوا رہا ہوں آج انہی کے پاکستان طریقین صاحب کے لوگ پتہ نہیں کتنی بار جا کے جو ہے وہ در پہ کھڑے ہو چکے مولانا صاحب ایک دفعہ کسی پی ٹی آی والے کے پاس نہیں گئے ابھی تک مولانا فضل امان ایک دفعہ کسی پی ٹی آی والے کے گھر نہیں گئے ہیں اور یہی وہ لوگ جو بار بار کھڑے ہو کے ڈیزل کے نعرے لگوایا کرتے تھے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کے پاس اب تک جا چکی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ بے فگر ہیں اگر مولانا صاحب نے فور ایکزامپل یہ کہہ دیا کہ جناب میں حکومت کی سائٹ پہ جا رہا ہوں اگر یہ کہہ دیا تو آپ دیکھئے گا یہ آپ کا آٹھ ستمبر کا جلسہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے لہور میں بائیس ستمبر کو جلسہ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے یہاں پہ کیا حال ہوتا ہے ایک منٹ میں جناب تیا پانچہ کر کے رکھ دیں گے مولانا صاحب کا گلی کوئی نہیں اور میں تو اس بی بی میں میرے بار بار ذہن میں آتی ہے وہ جو یوکے والی تھی جو دھاڑے مار مار کے رونا چورو کہ دیزل ہمارا صدر بنے گا دیزل ہمارا صدر بنے گا ان کی کرنا ہے تھا بڑا مجھے میں کہتا ہوں پاکستان تریقین صاحب بی بی نو بلاو انگلینڈ تو ٹکٹ بھی دو انہوں بلاا کے لے کے جاؤں نا مولانا کے پاس کہ چل اے ویک اے سامنے گھڑا ہے مولانا ان کے ہے دیزل اس کے لئے نمبر دو پہ علی حمزہ صاحب کا سوال ہے اڈیالا جیل کے حوالے سے ہر دوسرے دن کوئی نئی خبر باہر آ جاتی ہے کل بھی رات گئے اڈیالا کے باہر گہمیں گہمیں دکھا کر کیا آپ اغام دینے کی کوشش کی گئی ہے علی بھائی مجھے کہ میں نے تو آپ کو کہا کہ مجھے تو فیلال کوئی اتنی حران کن بات کوئی نہیں بتا لگی علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ جی مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں اور مجھے سمجھ جانا تھا کہ مشکوک گاڑیاں کون سی ہوتی ہیں I fail to understand this اس کے مشکوک گاڑی کس کو کہتے ہیں آپ تو علیمہ خان صاحبہ کے پاس کوئی نولیج ہوگی مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے عبدالرمان صاحب کا سوال ہے منصور بھائی آپ اڈیالا جیل کیوں نہیں جاتے آپ بھی کبھی خان صاحب سے ملنے جائیں میں بالکل ملنا چاہوں گا عبدالرمان صاحب میں بالکل ملنا چاہوں گا I am a journalist by the way میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مہی کا جب واقعہ ہوا تھا اور 9 مہی کے ایک یا دو دن کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کو رہا کیا گیا تھا تو I was most probably the first journalist جو ان سے ملنے کے لیے جو ہے وہ زمان پا گیا تھا دیکھئے میں ایک journalist ہوں میرا کام ہے جہاں پہ بھی story develop ہو رہی ہو میں وہاں پہ ضرور جاؤں اگر اب تو میں نے سنا ہے کہ ڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ بڑی scrutiny ہے پی ٹی آئی کے leaders نہیں وہاں پہ مل پاتے تو ہمارا نمبر کہاں سے آئے گا کیونکہ listیں پتہ نہیں approve ہوتی ہیں کہیں سے تو پھر لوگوں کے نمبر آتے ہیں تو مجھے نہیں امید کہ میرا نام جو ہے وہ کبھی approve ہوگا لیکن اگر کوئی اس کو facilitated کر سکتا ہے تو yes I would definitely go there میں کیوں نہ ملوں میں ظاہری باتیں story کو follow کرنا چاہوں گا میں خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کیا حالات ہیں if he wants to give an interview تو بالکل why not محمد عفضل صاحب نے ایک سوال کیا جی منصور بھائی جیل میں عمران خان کی کیس کی سماعت ہوتی ہے یا عمران خان کی press conference دیکھئے کوئی بھی جو politician ہوتا ہے اگر وہ پابندے سلاسل ہے اور اگر اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ میڈیا سے interaction کرے تو وہ کوئی بھی جو politician ہوتا ہے نا وہ دو طریقوں سے زندہ ہوتا ہے سیاسی طور پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیا interaction کرتا ہے یا اس دور میں social media interaction کرتا ہے اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے عوام کے اندر جلسے کرتا ہے جلوس نکالتا ہے ریلیاں نکالتا ہے corner meetings کرتا ہے اس طریقے سے وہ زندہ رہتا ہے یہی تو دو طریقے ہوتے ہیں تو politician why would he leave it اور عمران خان صاحب تو آپ جانتے ہیں وہ پہلے ایک زمانے میں میڈیا میڈیا کہا کرتے تھے میڈیا میری طاقت ہے اب وہ کہتے ہیں social میڈیا میری طاقت ہے تو why would he leave that نا اس کے علاوہ شیخ جی ہیں ان کا سوال ہے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا تھا کہ اپنا گھر منا کر دیں گی لیکن عوام کو لون کے چکر میں ڈال دیا گیا اور بھی ان کو ملے گا جن کے پاس اور وہ بھی ان کو ملے گا جن کے پاس اپنا plot ہے تو پھر جن کے پاس plot نہیں ہے وہ کیا کرے مہربانی فرمائے اس پر بات کرے شیخ صاحب بڑا valid سوال ہے آپ کا بالکل اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیکس ٹائم میری مریم نواز سے کئی پر ملاقات ہوئی تو میں آپ کا سوال ضرور پٹ کروں گا ان کے سامنے ہو جاتی کہ کسی نہ کسی ہوئی جائے گی ملاقات تو میں definitely I'll put your question in front of her I think it's a valid question ملک ناصر صاحب کا سوال ہے آپ کا پسندیدہ سیاستدان کون ہے ملک صاحب ایک نہیں ہے کئی لوگ ہیں لیکن اگر آپ یہ مجھے کہیں نا کہ میں یہ جو بڑے leaders ہیں مثال کے دور پر مریم نواز شریف شباز شریف عمران خان آسیو ولی زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل رمیہ اگر آپ ان میں سے کہیں گے تو نہیں میرے فیورٹ جو politicians ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں میرے لیے ایک پولٹیشن کا ظاہری بات ہے سب سے important کام تو ہے کہ نیک ہونا اماندار ہونا سچ بولنے والا ہو چاہے وہ کتنا ہی کڑوا ہو مجھے کوئی آ کے کہہ دے نا یقین کریں مجھے کوئی آ کے کہہ دے کہ یار آپ کے ملک کا بہت برا حال ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ زیادہ دیر survive کر پائیں گے ہمیں لون لینا پڑے گا ایم ایف سے for example مجھے اس کی یہ سچائی زیادہ پسند ہوگی رادہ دن کے وہ مجھے یہ کہہ میں مر جاؤں گا میں ایم ایف سے لون لینا ہوں گا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو لون لینا پڑے گا تو مجھے جھوٹی تسلیہ نہیں چاہیے مجھے کڑوا سچ چاہیے وہ کوئی مجھے بتا دے مجھے پولٹیشن وہ پسند ہے جو اپنی opposition وہ کوئی بھی opposition ہو اس سے بھی تمیز سے بات کرے اس کو بھی انسان سمجھے کیونکہ وہ بھی ووٹ لے کر رہا ہے وہ کتنے ہی ووٹ کیوں نہ لے کر رہا ہے کم ہو زیادہ ہو irrespective لیکن اس کا ایک ووٹ بینک ہے اس کو یہ جو اور وہ politician جو غداری کارڈ کھیلتے ہیں نا یہ بھارتی ایجنٹ ہے یہ کافر ہے مجھے اس سے بڑی چھڑ ہے یہ امریکہ والا کارڈ یہ اس قسم کے کارڈ مجھے بڑی سخت چھڑ ہے اس بات سے تو یہ صفات جو ہے نا وہ میں ڈھونڈتا ہوں سیاستدانوں میں and there are some wonderful politicians رضا روانی صاحب پاکستان people's party very good politicians yes you can disagree with him اتزاز ایسن صاحب ان کی کچھ باتوں سے مجھے اتراز ہے اتزاز صاحب کی باتوں سے انہوں نے کچھ ماضی میں کچھ غلطیاں کیم ہی ہیں لیکن yes I respect him a lot پاکستان طریقین صاحب کے اندر there's some very respect ڈاکٹر یاسپین راشد اب ظاہری بات ہے وہ اس وقت نو مہی کے کیس کے اندر وہ بری طرح پھسیمی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بڑا زبدس کریئر ہے ان کا political کریئر بہت اچھا ہے انہوں نے noon league کو نواز شریف کو ان کے گھڑ میں بڑا tough time دیکھے رکھا ہے آپ اٹھا کے دیکھیں noon league کے اندر بڑی بڑے respectable چند ہیں لوگ ایسن اقبال صاحب I respect him a lot شاید خاکان عباسی صاحب I respect him a lot بہت سے اچھے ایسے politicians ہیں تو across the board آپ کو بہت اچھے اچھے politicians جو ہیں مختلف جماعتوں کے طرح ملتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے ان کو وہ central position نہیں ملتی جو ملنی چاہیے ہمارے نظام کے اندر ان کو وہ central position نہیں ملتی ان کو دین ہی جاتی ہے simply خیر اب تک کے لیتنے یہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ